بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس فور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے عزیز طالب علموں ہم پچھلے دو دن سے الفاظ مہاورات کا جملوں میں استعمال پڑھ رہے ہیں جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مہاورات کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ظاہری طور پر ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے بلکہ کچھ اور ہوتا ہے اس لئے ان کے معنی یاد کرنے پڑھتے ہیں آئیے اب ہم اس سبق کے بقایا مہاورات ان کے معنی اور ان کا جملوں میں استعمال پڑھتے ہیں سب سے پہلا ہے خیر مقدم کرنا استقبال کرنا لوگوں نے وزیراعظم کا خوب خیر مقدم کیا کردار عمل باتوں کی بجائے کردار ضروری ہے دل بجھ جانا مایوس ہونا پریشانیوں کی وجہ سے اس کا دل بجھ گیا کشمہ کش ہونا خیالات کا الجھاؤ آپ کس کشمہ کش میں ہیں ہوا کی گھوڑے پر سوار ہونا بہت تیز چلنا مسافر ہوا کی گھوڑے پر سوار چل دیا ادھم مچانا شور مچانا لڑکوں نے جماعت میں ادھم مچا رکھا تھا مات کھانا ہار جانا اس کا معنی شکست دینا بھی ہے آخر کار دشمن مات کھا گیا جھوٹوں کر کے بڑی مشکل سے جھوٹوں کر کے وہ جنگل کے پار پہنچا آنکھوں میں کھپ جانا بہت اچھا لگنا وہ خوبصورت منظر میری آنکھوں میں کھپ گیا بسات طاقت انسان کو اپنی بسات کے مطابق کام کرنا چاہیے آنبان شان و شوکت مسلمانوں نے اس ملک پر بڑی آنبان سے حکومت کی سرخ روح ہونا کامیاب ہونا اللہ تمہیں اپنے مقصد میں سرخ روح کرے سربسجود ہونا سجدہ کرنا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہونا چاہیے فرہام کرنا مہیا کرنا یا دینا میں نے اسے بڑی مشکل سے یہ کتاب فرہام کی ہے غزب ڈھانا نہاج ظلم کرنا دشمن نے لوگوں پر بہت غزب ڈھایا دلکش خوبصورت یہ نظارہ کس قدر دلکش ہے چرچہ مشہوری ہمارے ملک کی بہادری کا دنیا بھر میں چرچہ ہے بل بوتے پر طاقت کے ذریعے سے مسلمانوں نے اتحاد کے بل بوتے پر پاکستان حاصل کیا مقصد مطلب یا نیت انسان محنت کے ذریعے سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے امید کرتی ہوں عزیز طالبیلمو کہ آپ کو آج کے بھی الفاظ مہاورات اور ان کے معنی ان کو مختلف جملوں میں استعمال کرنا اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ سب گھر میں ان دیئے کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے گا